یار سوڑے آوے گنے کا جوس بھی ہم پییں گے ہم نے بہت زیادہ انجبائے کرنا ہے ہم سارا دن آج کی جو روٹین ہے اس دن کی آج کی جو روٹین ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت ہم آپ کو کچھ منظر ہمارے پیچھے نظر آ رہا ہوگا یہ گندم ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ ہمیں گاؤں کے بارے میں بتائیں گاؤں میں کس طرح کی زندگی ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو گاؤں کی زندگی کے بارے میں آئے تفسیری طور پر بتائیں گے کہ گاؤں کی زندگی سادہ ہوتی ہے یہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواد ہوتے ہیں بہت ہی مخلص ہوتے ہیں انشاءاللہ آج کا دن آپ کے ساتھ ہی ہم گزاریں گے آج کے دن کی جو بھی روٹین ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کیا کریں سبکرائب کریں ہمارے کومیٹس بھی کیا کریں جب آپ کومیٹس کرتے ہیں تو میرا دل تھا تھا کرنے لگتا ہے جس کا انتظار تھا سویل بھائی جس کے گاؤں میں آج ہم آئے ہیں یہاں کا سروے کر رہے ہیں کہ گاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ دیکھیں وہ تشریف لے آ رہے ہیں ہم آپ کو ان سے ملزاتے ہیں ان سے کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں کہ ان کے گاؤں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا گاؤں کیسا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیسے زندگی گزار رہے ہیں کہ کس طرح کی زندگی ہوتی ہے گاؤں میں ہم ان سے دو چار باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ وہ ہمیں اپنا جو گاؤں ہے وہ ملوائیں گے بھی ہمیں سروے بھی کروائیں گے اپنے گاؤں کی کیا لائے سویل بھائی ٹھیک ہو اللہ کا شکریہ طبیعتیت ٹھیک ہے آپ کی ہم آپ کے گاؤں میں آئے ہیں ہمیں آپ کو اپنے گاؤں کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہاں پر گاؤں میں زندگی کس طرح کی ہوتا ہے سنگت کا جو سرورہ یہ آگ ہے اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہمیں بہت زیادہ سردی لگی ہوئے ہم آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں آگ جلاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں بہت زیادہ سردی ہے بہت زیادہ ہمیں انجوائے کرنا ہے بہت تو آج بہت زیادہ بہت زیادہ سردی ہے بہت زیادہ سردی ہے سیر بھائی نا آج بہت زیادہ ہمیں انجوائے کرنا ہے سیر بھائی بھائی مالی پھائی مجھے نکسہ یہ نہیں جلے گی آپ یہ جل جائے گی جلے گی جلے گی انشاءاللہ انشاءاللہ مسامگی ہوئی ہماری مارچ اس کے اندر تلی ہمیں تین ہے تیرہ 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 آخری تلی جا رہی ہے تیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مسید نے جو دکھا ہوگا وہی پھلے گا یہ گاؤں کی زندگی ہے دیکھیں بہت زیادہ زندگی ہے شہر والے یہاں پر بہت زیادہ مزا آج بہت زیادہ جلوان بہت زیادہ سردی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہوئی راتی راتی بہت زیادہ موسیقی بہت زیادہ انشاءاللہ بہت زیادہ بچے بھی آئے ہوا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں سلیمان بھے آئے ہوا ہے ملنے کے لیے دیکھ رہے ہیں کس طرح ویڈیو بنائی جارہی ہے بچوں آپ کو کسانا سوز رہا ہے یہاں پراک جلی ہوئی ہے آپ اپنے جو ہاتھ ہوں کو گرم کر رہے ہیں بچوں ہاتھ ہی رہے ہیں ہاتھ ہی رہے ہیں آپ کی ویڈیو بن رہے ہیں شرما رہے ہیں بچے گاؤں کے جو بچے ہوتے ہیں بناوئی بھی نہیں ہوتے ہیں ان کو اپرتہ بھی نہیں ہوتے ساٹھ ساٹھ پتری مسائے میں سے اب بھا شرما چھوڑی تیلی ہے کہ نہیں ہے کہ یہ بچے بہت ہی محطوم ہوتے ہیں بہت ہی سادھا کیونکہ انہوں نے سادھا بیوڈیو کے یہ گوڑا رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا انشاءاللہ ہم آئے ہیں آج انشاءاللہ ان کو بھوٹا کریں گے بچوں کو کوئی چیز تو ہم ان کو بتا کریں گے بچوں کو کوئی چیز سبک دے کر جائیں گے کہ بہر جائیں گے یہ دیکھیں سویل بھائی درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے شہر کے اندر گیس کی بہت زیادہ بہت زیادہ کلات کی وجہ سے ہم لکڑیوں کی کٹائی کریں گے اور لکڑیاں ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں گے کیونکہ گیس ہوتا نہیں ہے بچوں نے سکول بھی جانا ہوتا ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ یہ اب بہت زیادہ یہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ہے لکڑیاں کاٹ رہے ہیں انشاءاللہ یہ درختوں کے اوپر بھی یہ چڑھیں گے بہت ہی پیارا منظر ہے ان کا گھون بہت ہی پیارا ہے بہت ہی زیادہ سیل بھائی اس وقت گانا بھی سن رہے ہیں لکڑیاں کٹائی بھی جا رہی ہے مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ آپ کو منظر دیکھاتے ہیں ان کے گھون کا بہت ہی پیارا منظر ہے موسیقی ہمارے سامنے بھائی فیصل جوید کھڑا ہوئے ہیں صبح کا ٹائم ہے لکنیاں کاٹنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ سردی ہے ہم نے آگ بھی جلائی ہے اپنے ہاتھوں کو گرم بھی کیا ہے پھر بھی بہت زیادہ بہت زیادہ سردی ہے بہت زیادہ ہم آپ کی خاطر سردی میں اٹھ کر آئیں کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ گاؤں میں کیا کیا کام ہوتے ہیں گاؤں میں روز مرہ زندگی میں لوگ کیا کرتے ہیں یہ بچہ بھی آیا ہوا ہے اس کی بھی بناتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی پیارا بچہ ہے اپنا نام بتاو بیٹا ہاتھ ہیلاو ہاتھ ہیلاو ایسے سکرو یہ دیکھیں بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں کومیٹس کریں شیئر کریں ہاری صاحب بتائیں آپ کا گاؤں بہت پیارا ہے نا بہت اچھا ہے گاؤں کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا گاؤں بہت اچھا ہے جہاں پر سب چیزیں اچھا ہے سرائکی میں بتاتے ہیں ہمارا جرائے دھیاتے کی میں آپ نے دھیاتے بارے رسا کے بچے بہت بچے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ بہت ہی یہ دیکھیں سویل بھائی نے گندم ہو گئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی گندم کو رنگ لائے دھیات والوں کے لیے نا لکڑی کی کمی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے دراخت گا لیتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کو جس بھی وقت جس وقت بھی لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو کار لیتے ہیں اپنے ضرورات ضریعت زندگی کو پورا کار لیتے ہیں ضریعت زندگی کو پورا کار لیتے ہیں ہم آپ کو آج کے دن دکھائیں گے بہت ہی چیزیں ہم نے آپ کو دکھانی ہے ہم نے آپ کو ایک اور چیز دکھانے والا ہوں آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم نےنا جو گنے کا جوس ہے وہ پییں گے اس کے لیے میں نے اس کے لیے میں نے مالتے بھی آج لیے ہوں صدر آپ بھئی آج ہم نے مالتے بھی لیے ہوں ہے جو دیکھاں آج ہم گنے کا جوس پییں گے بہت ہی اچھا ہوگا انشاللہ انشاللہ وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے آپ کے لیے ہم نے لیے ہوں مالتے بکڑہ بہت ہی پیارا سویل بھائی نے گانا بھی بہت ہی اچھا لگایا ہوا ہے لکڑیاں بھی کاٹ رہے ہیں گانا بھی سن رہے ہیں لکڑیاں کافی نہیں ہوگی یہ دیکھیں سویل بھائی نے لکڑیاں اٹھائی ہوئے ہیں اب ہم آگے کی جانب جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ روانہ ہونے کی سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ گاؤں کا جو ویلاگ تھا گاؤں کے بارے میں ہم نے دکھایا ہے یہ دیکھیں گاؤں ہے سارا آپ کو اللہ کی کرم سے بہت ہی پسند آیا ہوگا ایمیجنسی کار آئی ہے جلدی کھا رہے ہیں کوئی کام ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ جو ہم نے بنایا ہے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا ہماری جو ویڈیا ہے اس پر کومٹس بھی کریں کومٹس بھی کریں شیئر بھی کریں سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ یہ پنجاب سنگت ہے یہ سب کی سنگت ہے ٹھیک